بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو نائنٹی نائنز کک ہاؤس کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک ہو میں جانتی ہوں کہ رمضان کی مبارک بات دینے میں میں تھوڑی لیٹ ہو گئی ہوں پر چلو کوئی بات نہیں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح رمضان کے لیے آپ نے پالک خریدنی ہے کیا چیزیں ہیں جو پالک کو خراب کرتی ہیں اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے یہاں پر میں نے پالک کی ایک گٹی لی تھی اور بڑی ہی فریش پالک تھی اور اس کے جو صاف ستھرے پتے تھے جس کے اندر کوئی cutting نہیں تھی کوئی سراخ نہیں تھا وہ والے سارے پتے آپ نے لینے ہیں اور باقی گلے سارے پتے جس کے اندر کوئی سراخ ہو وہ آپ نے ایک سائیڈ پر کرتے جانا ہے یہاں پر یہ دیکھیں پالک کے جو صاف ساف پتے تھے ان سب کو میں نے ایک سائٹ پر کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے میتھی لینی ہے اور اس کی بھی آپ نے آپ نے اس کی صفائی ستھرائی کیسے کرنی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے پتے توڑنے ہوتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا آپ نے سٹیم کا پارٹ توڑنا ہوتا ہے جو کہ سوفٹ والا ہوتا ہے اس طرح سے اس کی آپ نے صفائی ستھرائی کرنی ہے آپ نے جب بھی پیتھی کو بنانا ہے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر اس کے جو پھول ہوتے ہیں وہ بلکل نہ جائیں کیونکہ اگر وہ اس کے اندر چلے جائیں گے تو بہت زیادہ کرواہت ہو جائے گی اس طرح سے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے توڑ کے اس کے چھوٹے چھوٹے سے گچھے بنا لینے ہیں تاکہ آپ اس کی آسانی کے ساتھ کٹنگ کر سکیں تو یہاں پہ میتھی کی بھی ایک گٹی میں لے کر آئی تھی اور اس کو اس طرح سے آپ نے اچھے طریقے سے بنا لینا ہے یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ میتھی اور پالک جو ہے وہ پکوڑوں میں استعمال آپ کریں تو اس کا ذائقہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے اگر اس طرح سے میتھی اور پالک کو پہلے سے بنا کر رکھ لیں گے تو آسانی کے ساتھ آپ کے لیے ہوگا کہ آپ افتاری کے ٹائم پہ اس کو آرام سے نکالیں گے اور فوراں سے پکوڑوں کے اندر ڈالیں گے اور پھر جلدی سے آپ کے پکوڑے ریڈی ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں نے میتھی کو ساف کیا تھا تو اس کی باریک ہم نے کٹنگ کر لینی ہے اور اسی طرح آپ نے بلکل باریک کٹنگ کر لینی ہے پالک کی پالک یہاں پہ میں نے بلکل باریک کٹ کر لی تھی تاکہ جب ہم اس کو پکوڑوں میں شامل کریں یا کسی بھی چیز بھی استعمال کریں تو اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا آئے میں امید کروں گی کہ آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہوں گی انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی کہ آئندہ آنے والی دنوں میں میں آپ کے لیے بہترین قسم کی ریسپیز اپلوڈ کروں تاکہ آپ افطار میں اس کو بنائیں اور آپ کے لیے بہت زیادہ محنت طلب کام بھی نہ ہو تو آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ریسپیز آپ تک پہنچ سکیں آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کرنا بلکل مت دھولیے گا تو یہاں پہ میں نے اسی طرح باریک اس کی کٹنگ کر لی تھی اس ریسپی کو آپ نے سکپ نہیں کرنا کیونکہ میں نے یہاں پہ دو چار چیزیں آپ کو بہت امپورٹنٹ بتانی ہیں آپ نے اس کی واشنگ میں بہت زیادہ خیال کرنا ہے یہاں پہ جب دھی آپ اس کو واش کریں تو ایک کوشش کریں کہ آپ نے کھلا برتن لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کے اندر دھیر سارا پانی شامل کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے دھو لینا ہے اور دھونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو سٹین کریں گے ایک دفعہ کسی بھی ٹوکری کے اندر کوئی بھی ٹوکری جس کے چھوٹے سرواغ ہیں جس میں سے پتے جو ہیں وہ باہر نکل کے نہ جائیں آپ نے وہ والی ٹوکری لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے پالک کو ڈالتے جانا ہے کس طرح طریقے سے آپ نے اس کو دھونا ہے آپ اس ویڈیو میں لازمی دیکھیں یہاں پہ میں نے دھیر سارا پانی ڈالا تھا اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے نکالنا ہے تو اس طرح کا ہرے رنگ کا پانی پیچھے بچ جائے گا اس پانی کو آپ نے سٹین کر دینا ہے اور سٹین کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اسی طرح دھیر سارے پانی میں پالک کو دھونا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے میٹھی کو بھی دھیر سارے پانی کے ساتھ دھونا ہے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے کیونکہ جب بھی آپ پالک یا میٹھی خریدتے ہیں تو اس کے اندر مٹی ہوتی ہے اگر آپ اس کو ایک ہی دفعہ واش کریں گے تو مٹی اچھے طریقے سے اس میں سے نہیں نکلے گی اور جب آپ اس کو کھانے میں استعمال کریں گے تو آپ کی محنت بالکل ضائع ہو جائے گی کیونکہ اگر مٹی کا کوئی بھی ذرا آپ کے موہ میں آ جائے گا تو اس سے آپ کا سارا جو مزہ ہے وہ کرکرا ہو جائے گا اس لیے اس کی دھولائی میں آپ نے تھوڑا سا وقت لگانا ہے تحمل مزاجی کے ساتھ کھلے پانی کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے دھولینا ہے دھونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے گپے لگانی ہے گپے آپ جس کے ساتھ مزی لگائیں اس بندے کے ساتھ گپے لگائیں جس کے ساتھ بات کر کے آپ خوش ہو جائیں تھوڑا سا ویٹ کریں جب یہ خوش ہو جائے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو جپ لوگ کوئی بھی بیگ لینا ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے اچھا ایک طریقہ اور ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ گرم پانی کرتے ہیں اور اس کے اندر بالک کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو پھر نکال کر سٹین کرتے ہیں کسی بھی ٹوکری کے اندر اور پھر اس کے بعد وہ اس کو فریز کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں اس کو اس طرح سے فریز کرتی ہوں کہ میں اس کو اسی طرح طریقے سے اچھے طریقے ساتھ دھولیتی ہوں اور اس کے بعد کیا کرتی ہوں اور خوش کرنے کے بعد کیا کریں گے ہم اس کو فریز کریں گے فریز کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے کوئی اس میں سائنس نہیں ہے بس آپ نے تھوڑا سا وقت اس چیز کو دے لینا ہے تاکہ آپ کا پورا رمضان آسانی کے ساتھ گزرے ضروری نہیں کہ پکوڑوں میں ہی آپ استعمال کریں آپ ان کے سالن بنا کر دی سہری میں یا افتار دینر کے وقت آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے جو پالک تھی اس کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اور یہ پانی اندر تیرتا پھر رہا تھا لیکن کوئی بات نہیں اس کو بھی ہم ساف کر لیں گے یہاں پہ آپ کو وائٹ کلر کے بول میں مٹی ضرور نظر آ رہی ہوگی کیونکہ وہ ساری پالک میں سے نکلی تھی اب اس کو دوبارہ سے میں نے اچھے طریقے سے دھویا اور بہت اچھے طریقے سے میں نے اس کو دھویا جب تک کہ پانی جو بول میں آ رہا تھا وہ کلئر نہیں ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے زپ لوگ بیٹ لیا اور اس کے اندر اس کو اس طرح سے پیک کر دیا اور فریز کر دیا ریسی پی کو جلدی سے لائک اور شیئر کر دیں اب بہت سا خیال رکھئے گا نئی ریسی پی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ